اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب آپ نے حضرت امارے فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالدن ولید رضی اللہ عنہ کے وارثوں کو ہم شہیدوں کے وارث ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے وارث ہیں آپ نے ہمیں لکھا رہا ہے ہماری ملک کو لکھا رہا ہے کیا وہ مبارک گھڑی ہوگی جو میرے جیسے کروڑوں نوجوانوں کو موقع ملے گا اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے سینے پر گولی کھانے کا موقع ملنا میں اپنی پاک فونچ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف پانچ چھ لاکھ نہیں ہیں آپ بائیس کروڑ ہیں پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے سپاس الار کو یہ کہنا چاہتا ہوں موقع آیا تو آپ سے ایک قدم پہلے ہوں گا میں اور میرے جیسے کروڑوں نوجوان ہوں گے عمران خان نے ہمارے دل کی آواز کی ہے انشاءاللہ پوری قوم اپنے وزیراعظم اپنے سپاس الار اپنی فوج ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اگر وقت نے للکارا تو انشاءاللہ واگا بارڈر پر اپنی فوج سے ایک قدم آگے علی محمد اور میرے جیسے تمام نوجوانوں کے انشاءاللہ آپ پائیں گے مودی صاحب ہم امن چاہتے ہیں لیکن امن کی خواہش ہماری کمزوری نہیں ہے مسلمان کبھی لڑتا نہیں ہے خود سے جب تک اس پہ حملہ نہ ہو لیکن جب حملہ ہو جائے تو پھر اپنی دھرتی ماں کی قسم کہ اپنی ماں کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں اسی طرح اپنے اسمل کے پاکستان مملکت خدادات کی حفاظت کریں گے یہ اللہ کا توفہ ہے اور یہ تاقیامت رہے گا اگر ہندوستان نے غلطی کی پاکستان پہ حملہ کرنے کی تو یہ ہندوستان کی آخری غلطی ہوگی اور ایک ہزار ٹکڑے ہوں گے اور لال قلعہ پھر پاکستان کا پرچم لہرائے گا نئی دیلے میں انشاءاللہ پاکستان زندہ بات